کارکنوں کو خاموش کرانے کے لیے ان کو جھوٹے مقدمہ میں ملوث کریں اور ان کی تظلیل کریں اور پھر ظلم جبر اور استبداد کے ذریعے یہ ایک پیغام بھیجا جائے پاکستان کی عوام کو کہ آپ آزاد نہیں ہیں آپ غلام ہیں اور جو طاقتور لوگ حکومت میں موجود ہوں آپ کو ان کی غلامی کرنی پڑھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آرہا آگ چکا ہے کہ باروں کو میڈیا کو مل کے پاکستان میں آئین کی بالا دستی کے لیے اور جمہوریت کی بالا دستی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے پاکستان میں ہمیشہ رول آف لوگ کے لیے مقلعہ کا کردار بہت مضبوط رہا ہے اور انہوں نے آگے بڑھ کے اس کام کے لیے کیا آج ملک میں عملی طور پر آئین کی بالا دستی آئین کی حکمرانی قانون کی حکمرانی ختم ہو چکے بنیادی حقوق پامال کیا جاتے ہیں کبھی کسی ایک شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے رات کو میرا ایک بھائی رہا ہوا ہے آج میں دوسرے بھائی کے لیے یہاں پہ آیا ہوں یہ وقت آ گیا کہ عدالتیں بھی خود کو مضبوط کریں عدالتوں کو بھی جاگنا ہوگا اگر عدالتیں عوام کو انصاف فراہم نہیں کر سکیں گی ان کے بنادی حقوق کی حفاظت نہیں کر سکیں گی تو پھر معاشرے میں اور ملک میں ایک ایسی لہر اٹھتی ہے جس کو شاید کو کنٹرول نہ کر سکیں بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین ان میں بھی یہ سوچانی چاہیے کہ کیا ملک کو اسی طرح سے چلانا ہے یا اس کا کوئی حل بھی نکال دیں لیکن حکومت کا کام ہے کہ وہ ان معاملات کے اوپر آگے قدم بڑھائے کیونکہ یہ حکومت اگر گرفتاریاں کرے گی سیاسی کارکنوں کو اٹھائے گی تو پھر کون ان سے بات کرے اپوزیشن کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں وہ سخت بات بھی کرتے ہیں حکومتیں برداشت کرتی ہیں زرداری صاحب کے اوپر یہ اعظام کوئی نیا نہیں ہے آپ نے کتنوں کو نوٹس بھیجے کتنوں کو پرچے کرا ہے آپ ایک انتقامی کروائی میں ملوث ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پیچھے بھی ہے تو ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے اس ساری بات کا ذمہ دار پی ڈی ایم کی حکومت ہے جو کہ آگے لگ کے سارے کام کر رہی ہیں اور انہی سے جو ہے حساب بھی لیا جائے گا اور انہی سے حساب لینا بھی چاہیے یہ کیا طریقے کار ہے کبھی ایک ساسی کارکن کو آپ اٹھاتے ہیں بغاوہ جیسے مقدمات میں ملوث کرتے ہیں کل ایک ساسی کارکن جیل سے رہانے ہوئے آپ نے ایک خاتون سابق امینے کے اوپر بات کرنے کے اوپر وہ لگا دیا دیکھئے کچھ بات سوچ سمجھ کے ملک کے لیے بھی کیجئے یہ ملک بائیس کروڑ لوگوں کا ملک یہ جرم یہ اس طرح سے جبر اور سبداد سے نہیں چل سکے گا اس کے لیے جمہوریت ہی بہترین راہ اور جمہوری معاشروں میں کبھی گرفتانیاں اس طریقے سے نہیں کی جاتی کہ رات کو سیڑیاں لگائی جائیں اور شیخ رشید ایک سیزنڈ شاہ سیدان ہے وہ عدالت میں گئے عدالت میں انہوں نے داد رسی حاصل کی رات کو سیڑیاں لگا کے ان کو گرفتار کرنے کا مقصد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو خاموش کرا جائے تو میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ کوئی خاموش نہیں رہے یہ بات چل لکلی ہے یہ اپنے ستام تک پہنچے گی آپ اس ملک کو جمہوریت اور آئین کے علاوہ نہیں چلا سکتے ظلم جبر اور اس کے تحت کوئی بھی معاشرہ نہیں چلے گا یہ ہم ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہم تمام جو وقلا برادی بھی ہے آئی لیف بھی ہے پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں ہم کھڑے ہیں اور ہمارے قائدین کی ادایت کے اوپر میں آیا ہوں انہوں نے یہ ہمیں ادایت کی کہ جب بھی کوئی حساسی کار کوئی کوئی بھی حساسی کار کوئی شیخ رشید صاحب تو لیڈر ہے اگر ان کے ساتھ ہو تو آئی لیف اور ہم سارے جو وقلا ہیں ہمیشہ ان کے لئے کھڑے ہیں ہم کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں آئندہ بھی رکھتے ہیں تو میری آپ کے تورسط سے میڈیا کے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا راہ ہوش کے ناکن لیجئے ملک میں آئین اور جمہوریت کو پنپنے دیجئے الیکشن کرائیے ملک کسی ایک سائیڈ پہ لگے ورنہ جو بے چینی جو بے تمنانی گراس روٹ تک پھیل گئی ہے اس کا نتیجہ نہائیت خوفناک اور بھیانک بھی ہوئی چوئے صاحب یہ بتا دیں کہ ایک طرف اسلامباد ہائی کورٹ کا اسی کیس میں جو کل کا آرڈر ہے جس پہ انہوں نے آرڈر جو تلبی کا نوٹس کل ادم قرار دیا اور اس کے بعد رات گئی ہی مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گئے شیخ صاحب کو تو آپ کے سمجھتے جو مقدمہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ غیر قانونی طور پر درج کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو خود کو مضبوط کرنا ہوگا عدالتوں کو اپنے معاملات جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں اور اپنے احکامات پر عمل ترامد نہ ہونے سے متعلق ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن لینا پڑے گا اگر عدالتیں اپنے احکامات کی یا اپنی پروسیڈنگز کی حفاظت نہیں کر سکتیں تو آپ اور میں شاید اپنے حقوق کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں عدالتیں ہی آئین کے تحت بنیادی حقوق کی محافظ ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ کسی کے بنیادی حقوق جو ہیں پامال ہوتے ہیں تو ان پر نوٹس لیے شیخ رشید صاحب کے ساتھ مدالت میں تھے یہ ایک انتظامی جو بروٹیلٹی کی گئی کہ رات کو ایف آئی آر درج کر کے پانسو چھے دو کے مقجمے میں کون شڑیہ لگا کے گھر میں جاتا ہے کون مارتا ہے سو دو سو بندے لے کے جو کہ ان کا آیا ہے اس طرح سے کرنا کون سا اپنا انصاف ہے یہ تو کوئی انصاف نہیں یہ تو ظلم ہے یہ تو زیادی ہے آپ اس طرح سے لوگ کریں گے پانسو چھے دو کے مقجمے جو ہے کتنے مقجمے روزانہ ایتر ہوگی کہ آپ کسی کے گھر پر سینیہ لگا کے لیے یہاں پر شاسی کارکنان کے موں کے اوپر کپڑا ڈالا گیا ہتھکڑیاں لگائیں گی ہم اس کو بھی عدالت میں لے کے جائیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ شاید عدالت کوئی اس کی جو ہے دادرسی کس عدالت اپنے آپ کو مضبوط کرے تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا جس معاشرے میں انصاف ہوگا وہی معاشرہ وہی ملک جو آگے جائے گا جس ملک میں عدالتیں کمزور ہوں گے وہ ملک برباد ہوگا یہ مولا علی نے بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں بھی یہی بات ہے تو انصاف کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے زندہ رہیں گے